سمجھ رہا دنیا کی ظاہری غریبی امیری یہ سب آنی جانی ہے یہ کوئی زیادہ بڑی اہمیت نہیں رکھتے آدمی سوچے یار میں نے حافظ بنا دیا تو یار کہاں امیری آئے گی وہ میرے بھائی امیری غریبی حافظ مولوی ڈاکٹر سے نہیں آتی ایک نصیبوں سے آتی ہے ہم نے ڈاکٹروں کو بھی غریب دیکھا ہم نے انجینئروں کو بھی غریب دیکھا اور ہم نے مولویوں کو بھی مال دا دیکھا سمجھ رہے ہیں یہ قسمت سے قسمت سب اپنی اپنی الگ لکھ کے لاتے ہیں اللہ ان کی قسمتیں لکھتا ہے کسی کے مولوی ڈاکٹر حافظ کی وجہ سے نہیں ہوتی قسمت ہم نے حافظوں کے بھی بھٹے دیکھیں پیٹرول پمپ دیکھیں سممال فاٹک جہاں سے شروع ہوتا نا وہ والا سممال والا وہ پل جو بولتے ہیں مراد آباد میں سممال فاٹک دبل فاٹک وہاں حافظ وہ جو پیٹرول پمپ ہے وہ حافظ جی کا ہے سمجھ رہے ہیں آپ اور بھی دنے کتنے میں آپ کو بتلا دوں تو میرے بھائی یہ تو ہے ہی نہیں کہ ہم حافظ مولانا بنائیں گے تو پیسہ کہاں سے آئے گئی تو سوچو ہی مار ہمیں تو اور لگ رہا ہے کہ حافظ مولویوں پہ پیسہ نیا نیا آتا ہے اور اچھا اچھا آتا ہے الحمدللہ کھانے بھی اللہ اچھے کھلاتا تو میرے بھائی اگر تمہاری اولادیں ہوں تو ایک بچے کو عالم دین ضرور بنانا اگر آپ کے دو بچے ہیں تین چار جتنے بھی اللہ نے آپ کو دیئے ہیں تو ان میں آپ آپ جن کو جو چاہو بناو اگر ایک کو حافظ قرآن اور عالم دین ضرور بنانا اس لیے اس لیے کہ دنیا کے گھر کے لیے تو اتنا کچھ کر رہا ہے اس آخری گھر کے لیے بھی کچھ سامان کر لے وہ آخری گھر ہے اس کے لیے بھی کچھ سامان مان چاہیے اس لیے اپنی نسلوں میں اپنے اولادوں میں اگر تمہارے بچے چھوٹے ہوں اگر انتقال ہو تو اپنی بیوی کو وسیعت کر جاؤ کہ میرے ایک بچے کو حافظ قرآن عالم دین ضرور بنانا نیت کر جاؤ اگر تم نے نیت کر لی تو سن لو تمہاری نیت کے اوپر بھی اللہ تمہیں سبا بتا فرمائے گا او لوگوں اگر تم انجینئر بنا رہے انتقال کر گئے انجینئر پورا نہیں بنا تو تمہارا وہ سپنا سپنا ہی رہ جائے گا آپ انجینئر نہیں دیکھ پاؤ گے ڈاکٹر بنانا چاہتے اور ڈاکٹر نہیں بنا آپ کا سپنا آپ کا سپنا سپنا رہ جائے گا لیکن آپ ڈاکٹر نہیں دیکھ پاؤ گے آپ آئی ایس آئی پی ایس بنانا چاہتے ہو انتقال کر گئے اور آپ نے انتقال کر گئے آنک بند ہو گئی سپنا سپنا رہ گئے آئی ایس آئی پی ایس نہیں دیکھ پائے لیکن بچے کو آلی مدین حافظ قرآن بنانا چاہتے تھے ابھی حافظہ شروع کیا تھا انتقال ہو گیا سپنا سپنا نہیں رہ گا بلکہ مدانے میں شرمے اسے حافظ قرآن بنا کے اٹھایا جائے گا تجھے حافظ قرآن بنا کے اٹھایا جائے گا یہ سپنا سپنا نہیں رہ گا یہ سپنا سپنا نہیں رہ گا کتنی بڑی بار آئی ایس آئی پی ایس بنانا چاہتے ہیں آپ کا انتقال ہو گیا سپنا سپنا رہ گیا لیکن اگر حافظ قرآن بنانے کے لئے آپ نے مدرسے میں ڈال دیا تھا مولانا بنا لے کے لئے ڈال دیا تھا آپ کا انتقال ہو گیا سپنا سپنا نہیں رہ گا جب تو اٹھے گا تو حافظ قرآن بنا کے اٹھایا جائے گا تیرے بیٹے کو حافظ قرآن بنا کے اٹھایا جائے گا اچھا ایک چیز اور ہے دوسری چیز اور ہے تم جس بچے کو حافظ قرآن بنا رہے تھے سنیئے اچھا لگ رہا کیا لگ رہا دیکھو بھائی بہت بڑا جلسہ تو ہے نہیں آج میں تقریر نہیں بلکہ کچھ بات ہے اور کچھ ٹیوشن کلاس سن لی ہے اہم بات ہے میرا آنے کا کوئی یہاں پروگرام نہیں تھا میری ڈائیری میں یہاں کی کوئی تاریخ لکھی نہیں تھی یہ مولانا حاشم صاحب مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ میں بھی کم لوگوں سے محبت کرتا ہوں ان میں سے ایک یہ ہے کیونکہ اپنا مسئلہ یہ ہے ایک انار ہزاروں لاکھوں بیمار کس کس سے کتنی محبت ہو مصروف یہ دیتنی رہتی ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں حضرت پہچان لیا اب بھئی کون ہے کہ فلا جگہ تھا جلسے میں ملیتے ہیں کہاں پہچان ہو پاتی ہے ہزاروں لوگ روز ملے پھر کون ملاقات پہچان رہے پاتے ہیں اس لیے اس کا دل نہ ٹوٹے تو کہہ دیتے ہیں ہاں بھئی ٹھیک لیکن یہ حاشم صاحب میں میں تاریخ صاحب قبلہ کی طبیعت علیل تھی میں آیادت کے لیے بھی آیا تھا ان دنوں اور ان کی زندگی وفا نہ کر سکی لیکن میں حاضر ہوا تو بہرحال ان کی خواہش تھی کہ حضرت آپ آ جائیں میں بھی چاہتا تھا کہ تاریخ صاحب کی ایک فاتحہ میں ضرور پہنچوں تیجہ دسمہ بیسمہ چالیسمہ تو میں تیجہ میں نہ آسکا اب چالیسمہ جو پڑھ رہا وہ بڑا وزی مہینہ شیلیول ہو جائے گا محرم شریف بغیرہ ہو جائے گا تو میں نے سوچا بہتر ہے کہ میں حاضر آ جاؤ تو یہاں میں یہ سوچ کہ آئے ہی نہیں کہ میں جلسے میں جا رہا ہوں میں لگ رہا کہ میں اپنے گھر پہ آیا ہوں اور کچھ آپ اپنے خاص لوگوں میں بیٹھ کے میں خاص باتیں کر رہا ہوں اور یہ باتیں جلسے میں سننے نہیں ملتی یہ بھی سن لیجیے جو میں اب آپ کو سن رہا ہوں کیونکہ جلسے میں جو تقریر ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے کام کی باتیں تو بتائی جاتی ہیں مگر وہاں اس چیز پہ بھی فوکس دیا جاتا مجمع بہت ہے جلسہ فلوپ نہ ہو جائے لوگ ادھر ادھر بے رہربی کا شکار نہ ہو جائیں یہاں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے آؤ جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں تو اگر دو چار آدمی بھی بیٹھے ہوں گے تو ایسی باتیں کر لیں گے ایک بار آپ لوگ دروش شریف پڑیئے اللہم سلی علیہ سیدنا مولانا محمد مبارک و سلیم صلو علیہ صلات و سلام علیہ کے یا رسول اللہ آپ نے اپنے بچے کو حافظ بنانے کے لیے مدرسے میں ڈالا تم تو انتقال نہ کر سکیں مگر بچہ انتقال کر گیا ایسا بھی تو ہو سکتا یہ بھی تو ہو سکتا پھر آپ کا سوال ہوگا مولانا اب تو سپنا سپنا ہی رہ گیا ایک تو یہ میں نے شکل بیان کی کہ آپ کا انتقال ہو گیا تو میں نے کہا سپنا سپنا نہیں رہے گا ٹھیک ہے آپ میدانِ محشر میں اسے دیکھیں گے حافظ قرآن کیونکہ وہ مدرسے میں پڑھ کے بن جائے گا اور یہ حافظ قرآن علیمِ دین کی ڈگری ایسی ہے جو قبر میں بھی ساتھ جاتی ہے ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر، پروفیسر، آئی ایس، آئی پیس کی ڈگری قبر میں نہیں جاتی سب یہیں لیکن قبر میں حافظ قرآن علیمِ دین کی ڈگری یہ قبر میں بھی جاتی ہے ہڈیاں چاہیں گل جائیں گوشت پوسٹ چاہیں گل جائیں مگر یہ ڈگری گلتی نہیں اس ڈگری کو اللہ تعالیٰ مدانِ محشر میں بھی عطا کرے گا اور حافظ قرآن تو حافظ قرآن اس کے باپ ماں کو بھی ڈگری دے گا کیا ان کے سرو پہ ایسے تاج رکھے گا اتنے چمکیں گے جو چاند و صورت سے بھی زیادہ روشت ہوں گے اتنے چمکیں گے بلکہ وہ تاج کیا ہوں گے وہ ڈگری ہوں گے کہ تمہارے بیٹے حافظ تھے وہ ڈگری تمہیں ہم نے دی اللہ اللہ تو اب وہ بچہ انتقال کر گیا جسے آپ نے ڈالا تھا تو بھئی اب کیا ہوں تو اب بھی سپنا سپنا نہیں رہے گا اب بھی تیرا سپنا حقیقت میں بدلے گا تیرے بیٹے کو پھر حافظ قرآن بنا کر اٹھایا جائے گا سبحان اللہ اور تم نے عالم دین کی نیت کی تھی تو عالم دین بنا کر اٹھایا جائے گا تم کہو کہ مولانا آپ کے بیٹا مر گئے آپ کیسے اٹھایا جائے گا ہم نے کہا ایسے اٹھایا جائے گا کہ جب تیرا بیٹا مرنے کے بعد قبر میں چلا جائے گا تو اللہ قبر میں ایک فرشتے کو متعین کر دے گا اس کے باپ کا یہ ارادہ تھا نیت تھی کہی سے حافظ قرآن بنایا جائے گا مگر بیٹا انتخال کر گیا زندگی وفا نہ کر سکی وہ فرشتے کیا قبر میں جا اور اس اوری قبر میں کیری ٹوٹی لگا دی جب تک اس کی قبر سے نہ نہ جب تک اس کے بیٹے کو حافظ قرآن نہ بنا دے قبر میں حافظ قرآن بنایا جائے گا بے شک زندگی وفا زندگی کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی بات ہے قبر میں حافظ قرآن بنانے کے بعد مدان محشر نہ حافظ قرآن بناتا اٹھایا گا آئے 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 کتنی بڑی بات ہے ایک بچے کو ضرور اچھا ایک بات ہے تمہارا ایک ہی بچہ ہے پھر کیا کریں اسے حافظ بھی بناو اور انجینئر ڈاکٹر آئی ایس آئے پی ایس بھی بنا دوں